پاکستان میں روزانہ تیس ہزار سے زیادہ ایکٹیف فوڈ ڈیلیوری رائیڈرز کام کرتے ہیں جو دھوپ چھاؤں سردی گرمی ہر وقت ہمارے لیے تیار رہتے ہیں اور ہمیں کھانا پہنچاتے ہیں آج کی یہ ویڈیو ان رائیڈرز کے نام تو میں نے اور محب نے یہ سوچا کہ ہم کسی رائیڈر کو بلائیں گے اور اس کی لائف چینج کریں گے تو ویسے اس ویڈیو میں ہم اس رائیڈر بھائی کو ایسے ایسے سرپرائز دیں گے کہ آپ سب حیران رہ جائیں گے آپ پی کےیں بھائیے ہیں تو آپ ایک بار پیئے ہیں یہاں پیئے ہیں یہاں پی سعی لگ رہا ہے میں آپ سے کہا رہا ہونک نے پیسے واپس دیں پاس ہے میں یہ کئنسل کروا لیکل بات سرپریج какаяaus نہیں اب ہیں ہراں ایک بھی ہونکوں میں پسی واپس دیں اس کو یہاں کے بھی یعنی کرسکتے ہیں پیسے بھی ہوا تو چیک چیک کاکچک کر sąڑکہ میں ہو وجہتا ہے ساکتا ہو جاتا ہے اور کبھی تو حق ہوتا ہوتا ہے اٹھو ہوتا کر رہے تھے تھے ہمیں پتہ ہے کہ ان رائیڈرز کی زندگی کتی زیادہ مشکل ہے کتی گھرمی میں آپ لوگ کام کرتے ہیں پر اب ہے آپ میرے مہمال پورے دن کے لیے آئے گا یا بھائی سارے پہ جوز تو صحیح تھے اور آپ نے بلا ساتھ ہے کہ اس کی نوکلے خطرے میں ڈال لیتی ہے خطرے میں خطرے میں ہم اپنے فوڈ ڈلیوری بھائی کو لے آئے بھائی آپ کا نام کیا ہے محمد رمضان ہم ان کو یہاں پہ لے کے آئے رمضان بھائی کو کیونکہ رمضان بھائی کی فوڈ ڈلیوری کا کام بہت زیادہ مشکل ہے اور وہ کام آج کے دن کے لیے ہم آپ کو آرام دیں گے آپ کا کام جو ہے آج کا کرے گا مارس بھائی درہ اٹھو 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 بھائی آپ اپنی ٹوپی ہوتا رہے اور اس کو پہنا دے پہنا دے پہنا دے بھائی پہنا دے پہنا دے آپ پکا اپنی نوبری سے پریشان ہے اس کا مطلب آسان نہیں ہے ہم رمضان بھائی کی دن میں کی چینج کرنے والے اور میری بھی زندگی چینج ہوگی آج چلو رمضان بھائی آپ اپنی شرٹ اور سب کچھ اس کے حوالے کر دے اور چلیں ہمارے ساتھ جیسے آپ مجھے باہ بتائیں کترا ٹرس کیوں ہے آپ کو ہم پہ آج بھی دیکھیں گے بھائی میں کہاں جا رہے ہیں شرٹ تو دی دے جاؤ بھائی کی شرٹ چینج کر کے میں نے اپنی شرٹ پہنا دی ہے اور ہمارے پاس دلیوری رائیڈر آ چکے ہیں آج چلو آج کے دن بہت مشکل ہو جو تمہارا کام ہے آج دلیوری کرنا جاؤ جلدی جاؤ موکہ پرست انسان نے یہ کپڑے کیوں پہنے میں نئے والے چپنے دے کے اور کپڑے دے کے یہ کیوں پہنے تم نے بھائی کیوں پہنے تکنے بھائی ان فضول لوگوں کو چھوڑے آپ میر ساتھ آئیں یہ والی شکت دو پندرہ سے جو باب دو پندرہ سے سمجھایا جا رہا ہے اپنے فوڈ رائیڈر کو سمجھایا جا رہا ہے میں بتا رہا ہوں یہ پیسے میں لے کے جائے گا کوئی نہیں کمائے گا ہے کاش یہ اتنا سیریوس ہوگے بڑھ لے تانا آج یہ ویڈیوز نہیں بنا رہا ہوتا آپ نے تھوڑی دیر کے لیے یہاں کھڑے ہونا ہے آپ کو سرپرائز دیر ہے مگرہا ہے میرسا توی پرینک کر دیا مجھے یہاں کھڑا کر گے چلے گا مجھے بھائی یہ سب کیا ہے گرفت میں کھڑوں گا گرفت میں کھڑوں گا گرفت میں کھڑوں گا ایک تو مہنگی گاڑی چلانی آتی نہیں درواسا بھی نہیں کھولنا آتا ہے بھی کے کمپٹے بھلے آپ آیاشی گری ایسی بڑھا گے سر بیسے سر ہم جا کر رہے ہیں جا یہ تو ہم آپ کو دوچھا ایل کے منہ آئی ایسی کھان سے بڑھتا ہے مہی چکر نب بھائی گاڑی لے ہیں ایسی کی سوائن میں آرہی آرہی ہے بھائی ہم آرہی ہے میں اوپر ایسی ہے گائیس یہ یہ لائٹ ہے وہ ایسی سر آپ کل بھی آئیے گا آپ کیوں ایسا تو بہت آیاشی لگی رہے ہیں بھائی اس کو اس گاڑی میں کون پٹھاتا ہے میرے ہی مزے گائی چلو بھائی کے ٹرانسومیشن نیول 1 پہ چلتے ہیں آپ نے بلیک گاڑی میں پٹھا دیا مجھے تو دل لگ رہا ہے میرے بھائی آپ کو اگر میں پتے ہیں نہیں ابھی بتایا نہیں ہے بتاو کہ کیا چلو ہمیں تو بتاو کیونکہ ہمیں خود نہیں بتا آپ کے ساتھ کیا ہونے والا سوما 70 میں نکلا تھا ڈیلیری کرنے کے لئے پورچینر میں بٹھا دیا آپ لوگاں بس یہ دیکھو اللہ کی قدرت ہے رہاں ہمارے پاس خود بھی نہیں ہے سپانسرز لیتے ہیں ہم نہیں کر رہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے سلو گائز میں چلتا ہوں تو فائنلی گائز دس منٹ کے بعد مجھے پہلا اوڈر بل چکا ہے جس میں مجھے 86.5 روپیز بچ رہے ہیں ابھی دس منٹ ہے اور ویٹ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے جس میں گلاس سیدھا ہی نہیں اور اگر گر جائے مقصام میرا ہی ہوگا بھائی آپ کا اوڈر ہے دو شیک ہے آپ کے آپ کا نہیں ہے فراز 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 نہیں رہتا ہے زندگی کا پہلا اوڈر اور وہ بھی غلط گر میں دینے چلا گیا تھا سوری مازرز کے ساتھ ٹھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں جو جوس آپ کے پورے رکھیں بھائی نے 20 روپے کی ٹپ کی دیئے تو اچھی بات ہوگی ایک طرف ماز بھائی کی فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتے ہوئے کافی زیادہ پریشان تھا اور دوسری طرف بھائی کافی زیادہ انجوائے کر رہے تھے موزلو بھائی موزلو اے ہو کہا کر رہا ہے بھائی در بیٹھو موزلو چھوٹی چھوٹی اونگلی ہے تمہاری چھوڑا اٹو تم نہیں کر سکتے بھائی موزلو یہ گایز دوسرا order آ چکا ہے لیکن پان چھے کلمیٹر دور ہے کانسل نہیں کر سکتا کیونکہ بھائی کی آئیڈی خراب ہو سکتی ہے اس سے بہن بے ہو سکتی ہے ایک بریانی ہے چھکن سونی نہیں رہے کچھے میں نے سارا ہے بن گا بن گی چھکن سے بھولے دے رہے دے نہیں رہے پتہ نہیں کیوں نہیں دے رہے 310 روپے بن رہے تو 350 روپے میں نے ایک روپے گا تو فائنیلی گایز یہاں پہ بھائی کر لوک جو ہے پورے طریقے اچھے آپ کو کسا لگا جا بھائی یہ دیکھے گایز دو منٹ کا اسسسٹنٹا تا ہاپس اپنی وقات پہ آگیا ہے کیا کپڑ پہنے پھینے شابان کے بھائی نے گھنی ہوتی ہے کیوں روڑا بھائی سی ہوتی ہے بھائی نے میری شرٹ پہنی ہوتی ہے اس میں سمیل آرہی ہے سمیل آرہی ہے آپ کو میری شرٹ سے بھائی کو بھائی کپڑے لے کے دیتے دو اورڈر ایک ساتھ ملے لیکن بہت دور ہے تو جلدی سے چلتے ہیں تیسرا اورڈر ہو چکا ہے چوتھا اورڈر لینے کیلے چلتے ہیں اس کے بعد ایک اور بریانی کا اورڈر مطلب کہ کراچی بھائی کو بریانی بہت زیادہ پسند ہے 35 روپے کی ٹپ ملی ہے مجھے 35 روپے کی یہ ہے میری چیو میں نے شرٹ کی تھی وہ تو بھائی کو دیں نہیں بھائی کو جلدی دیتے ہیں یہ دیکھو شوز اور گلاسے جو بھائی ہمارا کارڈ چل رہا ہوتا ہے یہ جوگ ٹپ ہیں جو صعی کھڑا çek同ے کے ایرانی جو بھائی دو اور م Намہین پاکải گیا ہیڈن قبائیں گے لوہ چینڈ کی ٹپ کیا ہے ۔ تاکم Success آمیزنگ بن گیا ہے رائد یہ چلے آئے دو تیڑے گنجا ہوگا دو انجا ہوگا یہ آپ کا سائز ہے یہ آپ نے کیوں لیا یہ میرا سائز نہیں یہ ملک کا سائز اوہ بھائی یہ دیکھے رائز یہ کتنا تیز ہے دوسرے کے بجٹ میں اپنے کپڑے لے رہا ہے کیا بھائی آپ چھوڑیا پہنتے ہیں دیکھیں رولت سے اچھی ہے آپ کے لئے لیے لیتے ہیں بھائی بیشتی ہوگا یہ بیشتی ہے میں جاروں چی ہاں آپ نے بالکل سائز ہے ابھی ہم بھائی کو دلانے والے رولت جس نے بہت سائے ڈائمنڈ لگے میں گول پلیٹ دنیا میں صرف ایک ہی چھوڑ رنالڈو نہیں پہن سکتا وہ ہم بھائی کو دلائیں گے اچھی جو ہے زیار یہ اچھی جو ہے پہل ہوگا ہے سب سکتر کے دے رہا ٹائم سیٹ کر کے اچھا وقت لے ہیں بھائی یہ گڑی بھی ٹائم سی کردے ہیں کیسی لگ رہے ہیں بھائی کومنٹ میں جلدی سے پتا دو بھائی پوچھ رہے ہیں کیسی لگ رہے ہیں بھائی سیار مہازودر کیا کر رہا ہو گا ساہے لوکیشن مل چکی ہے ساوت بھائی سلام میں لوکیشن کی وجہ سے لیٹ ہو رہا تھا کئی کئی پر مجھے لوکیشن کے اگزیک پتا نہیں تھا تو لوک مجھے آگے سے باتیں سنا رہے تھے جب سے بھائی جرسی پہنی ہے لوک عزت ہی نہیں کر رہے ہیں بھائی سایٹ پہ کھڑے ہو جاؤ ریسٹورنٹ پہ جا رہا ہوں سایٹ پہ کھڑے ہو جاؤ آپ کو جو آرڈر تیار ہو جائے گا آپ کو بولا لیا جائے گا کیسا لگتا ہے بھائی ڈیلیووری کرتے ہوئے یار میسے اس دفعہ کتنی سردیاں پڑی ہیں یار آپ نے کیسے کیا ہوگا رات کو کتنے بجے تک کرتے ہوگا رات تین ساڑھے تین بجے تک ڈیلیووری والا آرہا ہے آپ کے کھانے کا انتظام کر رہا ہے تو آپ لوگ میک شور کرے کہ اس کا خیال لگے اس سے پانی کا پوچھے اس کو اچھی tip دے گی عزیفہ آرہا ہے اور یہ بھائی کو پہلی بار دیکھے گا بھائی کا اس کا ریکشن کیا ہوگا اس کو پتہ نہیں چاہیے چاہیز میں دیکھے چینج ہو کیا ہے عزیفہ مہت پیادا ماز آرہا ہے 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 اور ہمیں بھی نہیں پتہ لگ رہا تم وہی بندے ہو رائیڈر بندہ بہت مشکل ہے اور جب سے یہ شٹ بہنی ہے لوگوں نے ریسپیک کرنا چھوڑ دیں ہاں ہاں ریسٹورنٹ جا رہا ہوں سائیڈ بے گھڑے ہو جاؤ جب آپ کا پانے گا ایسا ہوتا ہے بھائی ایسا ہی ہوتا ہے میری تمام ریسٹورنٹ والوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہمارے رائیڈر کی ریسپیک کیا کریں ورنہ تو ہم آپ کی جگہ سے خریدنا بند کر دیں گے ظلمی آرمی تو خاص طور پر پارٹ ٹائم جوب کوئی مل نہیں دی رہی تھی میں اس کو جوان کر لیا 2019 میں اس کے بعد سے ابھی تک چلا رہا ہوں 2019 آپ پانچ سال سے چلا رہے ہیں جی جی پانچ سال سے چلا رہا ہوں آپ کو تو اچھا برا سب پتہ چل گیا ہوگا جی جی بالکل سب سے زیادہ تین سب سے زیادہ بڑی مشکلیں کیا پیش آتی ہیں ایک رائیڈر کو جو ریسٹورنٹ والے ہیں وہ ہماری ریسپیکٹ نہیں کرتے اورڈر لینے کے لیے جاؤ وہ بلتے ہیں باہر کھڑے ہو جاؤ اس کے لعاوہ پیٹرول مطلب مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ پیٹرول ابھی افورڈ نہیں کر سکتے یہاں اسی طرح آپ کھڑے ہوتے ہیں یہ کیسا لگ رہا ہے یہ لڑکا ماشاءاللہ رمزان 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 کی طرف سے آپ کو اسی روپے رمزان رمزان تمہارے لئے اتنے اسی روپے دیو ہو ملو جانو رمزان 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 مرط مرن رمزان حرکو رمزان 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 بھائی ایسی رمزان 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 سنگ appl welche آپ 총 پسند ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ شرما رہے اور اس جانور کو دیکھا آپ نے کیسے کھائے اس نے اب ہم آئے ہیں ارینہ تاکہ بھائی کو انجوائے کرا سکے اور تھوڑے جھولے اولے بجھول سکے ہیں ابھی تک ہم صرف کھا رہے ہیں پہن رہے ہیں ابھی تھوڑا انجوائے کریں گے ہم لوگ چلو بھائی میں بھی انجوائے دروں گا چلو اس بانے تو بھائیس ان تینوں کی تو لگ گئی ہے ریس اور یہ لوگ کرنے لگے انجوائے تب تک میں آپ لوگ کو ایک بہت ہی مجھے کے ٹریڈنگ پلیٹ فارم کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جس کا نام ہے پاکٹ بروکر جس سے آپ بہت سارے پیسے ارن کر سکتے ہیں اس کی ریجیسٹریشن صرف آپ پندرہ سیکنڈ کے اندر کر سکتے ہیں اور ریجیسٹریشن کے ساتھ آپ کو ملتا ہے 10,000 USD کے ڈیمو بیلنس جس سے آپ بہت ساری پریکٹس کر سکتے ہیں اس میں ڈیپوزٹ اور ویڈرو کرانا بہت ہی زیادہ آسان ہے میں نے 7,000 ڈیپوزٹ کیے تھوڑی سی ٹریڈنگ کی اور بہت سارا پروفٹ کمائے اس کے بہت سارے امیزنگ فیچر ہیں اس میں ڈیپوزٹ اور ویڈرو کرانا بہت ہی زیادہ آسان ہے آئے میں اس پہ آپ لوگ کو ٹریڈنگ کرنا سکھاتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا ایسٹ سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد دیکھنا ہے کہ فورکاس اب جائے گا یا ڈیپوزٹ اور ویڈرو کرانا بہت ہی زیادہ آسان ہے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ اس کو ابھی ڈیپوزٹ کرتے ہیں میرے ڈیسکرپشن میں دیئے ہوئے لنک سے یا پھر پین کومنٹ سے اور آپ لوگ میرا پرو مو کود یوز کرتے ہیں تو فرسٹ ڈیپوزٹ پہ آپ لوگوں کو ملے گا اپ ٹو سکسٹی پرسنٹ بونس تو جائیں جلدی سے ٹریڈنگ کو دیکھیں ماہ آس کم پہنچا ہوا ہے جم 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 چیز بھائی اب دیتے ہیں کہ ہمارے بھل کا تیاہ ہوگا خواہے بہت چاہے خواہے ڈیپوزٹ کچو زور سے کچو اب پتہ لگے گا اب گیا اب گیا ایگا ڈیپوزٹ گئی میں ہے میں نہیں سکتا پیرین کچو ماہ بہت پیش کرو مجھے اوپر رکھنے والے تم ہی لوگوں گائیس ابھی تو آپ نے دیکھا تو کچھ بھی تھا بھی لاسٹ سرپرائز تو بھائی بات کے لیے بھائی کے لیے تو گائیس فائنلی لاسٹ سرپرائز کا ٹائم آ چکا ہے کچھ نہیں ہوگا کیا لگ رہا کیا ہوگا اب وہ چیز آپ کے سامنے آ چکی ہے میرا دل دھڑک رہا ہے بھائی میرا بھی دل دھڑک رہا ہے تو سری کچھ تو پولی پوٹل انا سوئر تو گوٹ دس اینڈا لکھر تو ہم نے آپ سے لے دلیگی ہے ایک نیو بھائی فائنلی گائیس ہماری ایچابی ہم بھائی کو دیتے بھائی یہ آئندہ کے بات سے آپ کی بھائی ہے کوئی وصلہ نہیں ہے دیم شو میں ایک راؤنڈ دیتے ہیں موئی بیٹو ملا آرہ ہے بی آئی چیز ہے بی آئی چیز ہے جلو گائیس تو فائنلی گائیس ہم لوگوں نے جتنا ہم سے اچھا ہو سکتا تھا ہم لوگوں نے ایک چیز کو کیا کچھ ڈاکومنٹس ہے اور کچھ پیپرز انس کو آپ اپنے نام پہ کروالی جیگا اگر اس پروسس میں بھی کچھ یشو ہوگا تو میں میری طرف سے آپ کو یہ کام سکتا ہوں بھائی کی آنکھوں میں آنکھوں آگئے دیکھو ہے خوش ہونے والی بات ہے گوانے کا کام کیا جبکہ پیچھے سے مورسلین یہ نہیں بھائی خریب میں اس کو یہاں تک لانے بائیک سے زیادہ ضروری اور امپورٹنٹ چیز تو یہ رہی جار یہ میں کو پھل زلمی لیگا ہوں کیا سر تو گائز یہ پی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طریقے سے خوشیاں باندھتے رہیے اور فوسائیٹی میں اپنا رول پلے کرتے رہیے زلمی آرمی ہمیشہ دل کی صاف اور لوگوں کا خیال لکھنے والی ہے اپنا خیال لکھیے گا میری زلمی آرمی سبسکر کر دینا موسیقی